یہ نہیں ہوئی کہ شمی کو موقع مل گیا یہ یہ نہیں پول کھلا کے ہر دیکھ باہر ہوا تو پتہ لگیا انڈیا کو کہ اب ہم پرچی کے ساتھ نہیں جا سکتے پرچی ہے نہ مانے آپ کہاں شمی اور کہاں دیکھیں یہ اوپر والے کا نظام ہے قدرت کا نظام ہے وہ جسٹس پرویل کرنا چاہتا تھا پہلا میچ پانچ وکٹیں دوسرا میچ چار وکٹیں تیسرا میچ پانچ وکٹیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ بھائی جن جب یہ آیا پہلی بال پہلا وکٹ گمرا پہلی بال پہلا وکٹ سراج پھر سراج پھر سراج تو پیچھے چار آؤٹ ہے رنزے ہیں چودہ چاری آؤٹ پھر آتا ہے شمی آسا لنکا بھائے بھائے کیا ریویو لیا بھائی اس نے کیا نام اس نے کہا یہ ریویو لیا کے آؤٹ گیا ورنہ آؤٹ نہیں دیا آج امپائرنگ پیڑی مازرس پھر وہ ہم ان کو ٹو 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 ٹا اس کو بھی اس نے کہا اچھا بھائی پہلی بال پہ چودہ پہ چھے بارہ پہ چھے یہ ایشیا کپ کا میچ ہو رہا ہے یہ سری لنکا میں میچ ہو رہا ہے یا یہ میچ جو ہے وینکڑے سٹیڈیم میں ہو رہا ہے توبہ 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 کبرستان بنا دیا سری لنکا کے بیٹسمنوں کا انڈین بالرز نے ٹاچ ورڈ آپ کو ہم میرا خیال ہے سال ڈیر سے کہہ رہے تھے آپ اپنی بالنگ کو انڈر اسٹمیٹ کر رہے ہیں انڈر مائن کر رہے ہیں بیستی کر رہے ہیں ان کی آپ ان کی ڈسسپیٹ کر رہے ہیں آپ جیسا بالنگ اٹیک کسی ترم خان کے پاس نہیں کسی نندے خان کے پاس نہیں کسی پنے خان کے پاس نہیں تین سو دو رن بی سراج بی ایس ایس بھمرا شامی سراج اور اوپر سے کیا ہے آر جی کے روے گل اینڈ وراد تو بھائی جن کے پاس یہ ٹکے ٹکے دونے طرف ہوں گے تو باقی تو ساتھ چھکے ہی ہوں گے پھر باقی کوئی نہیں چلے گا یہ جو بی ایس ایس بولا موسیم بھائی نے اب ہمرا شامی اور سراج تو بی ایس ایس اور بس 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 فل سٹاک وہ فل سٹاک لائے جس ایک منٹ جس برین ایس دی آر سینگ ساتھے بریٹا لےو بیٹا ان کو جلدی سے لاؤ اور پہلے بیٹنگ گرواؤ تاکہ بعد میں یہ نہ رہے کہ بھائی جن وہ دیکھے نہ ہم تو بیٹنگ میں مضبوط دے گو میری تو ایک کہہ دیتا ہے ساپ بات ہے کسی کو بری لگے اچھی لگے میں گھر میں جھا کے چھوڑ گیا تھا ہوں اگر آپ میں تڑ ہے آپ میں ہمت ہے دیکھیں ہم انڈیا سے بیٹنگ مانگ رہے تھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سرلنکا کو بڑی اچھی طرح پتا ہے یہ کراؤٹ پیسے واپس کرنے پڑیں گے تو ہم پہلے انہیں انٹرٹین کر لیں کیونکہ ہم نے تو گاندی کرنے ہم نے تو لد کرنی ہے ہم نے بیچ بجریہ میں پھٹ گیا ڈھول اور سرلنکا کا کھل گیا پول دیکھیں گھبارے بھی ہم لے آئے بیچ میں سیلیبریشن کے لیے تو دیکھیں بھائی اس طرح کی خطرناک اور خوفناک جو باولنگ ہے وہ عرصہ دراز ہی ہو گیا ویسے تو ڈیڑھ میں نہیں ہوا ہے تو ڈیڑھ میں پہلے بھی دیکھی تھی اور ڈیڑھ میں پہلے بھی دیکھی تھی وہاں پہ شامی نہیں تھا تو پانڈیا ساتھ میں چھوڑ گیا یہاں پہ پانڈیا بھی نہیں ہے تو شامی اور ایسی خوفناک خطرناک باولنگ کیا کنٹرول ہے یا کیا سیم سیم کا جو شامی استعمال کرتا ہے he is the best in the business best in the world when it comes to using the سیم جو سلائیاں ظاہر ہیں سب دوستوں کو پتا ہے جن کو نہیں پتا جو گیند کی سلائیاں ان کا جو استعمال کرتا ہے he is the best in the world اور آج بھی دیکھی آپ کے سامنے کیا performance دکھائی ہے یار اس طرح کی performance کو express کرنے کے لیے الفاظ sometimes کم پڑ جاتے ہیں اتنی بہترین اور شاندار performance ہے توبہ 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 جی سوامی صاحب بھی توبہ توبہ کر رہے ہیں تو توبہ توبہ آپ کوئی دوسرے ہی کریں دیکھیں دوست کہہ رہے ہیں کہ جی سسکرائبر جو ہے وہ پانچ چھپن پہ رکے ہوئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں سارے دوست ایمانداری سے جان اپنے اوپر والے کو دینی ہے نیچے والے نہیں کوئی بھی ویچ سے پہلے آگے میں کی situation بتاتا ہے اسی وفاں میں باتیں کرانا لفاظی کرنا اگر آپ لائک کو سسکرائب نہیں کر رہے تو آپ اپنا نقشان کر رہے ہیں دیکھیں جتنوں تک پہنچے گا سچ جتنوں تک پہنچے گا حد جتنوں تک ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں بیٹے ہماری نیت غلط نہیں ہے ہم غلط بتاتے نہیں ٹھوک نہیں برتے آپ کے اندر تو ابھی بیٹھے بٹھائیں خورت سے سسکرائب اور لائک کرنا چاہیے ساٹھ ہزار دوست ساتھ ہوں تو لائک ایک لاکھ ہونے چاہیے دو دفعہ لائک کرنا چاہیے آپ کو کہ ہاں کرنا چاہیے دوسرے موبائل سے بھی آپ پوری بات دوسرے موبائل سے بھی آپ کو لائک کرنا چاہیے اور سسکرائب کرنا چاہیے وہ اس لیے کہ ہم پوری دیانت داری سے آپ کو بتایا شامی آج کیا کرے گا آپ کو بتایا جدیجہ کیا کرے گا آپ کو بتایا گل کیا کرے گا آئی ایر کیا کرے گا جس نے پچھلے مہت میں انڈا کیا جس جو چالی نہیں رہا آئی ایر حضور جو گل نہیں کیل رہا